بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنس کچن اور پپنس کچن میں میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر علیہم پپنس کچن میں آج ہم بلائیں گے باجرے کی مسالے والی روٹی مسالے والی روٹی کیلئے جن اجزاء کی ضرورت ہمیں پڑے گی اور وہ اس طرح بنیں گے وہاں یہ چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں باجرے کی مسالے آگئے ہیں اپنے کچن میں اور آج ہم بنا رہے ہیں مسالے والی باجرے کی روٹی انگریڈینس یہ باجرے کا آٹا یہ ہے لیمن جیوس میں نے تین درمیانی سائز کے لیمن لیے تھے اور ان کا جیوس نکال لیا ہے یہ ہے میتھی کلکی میتھی کی جو پتے ہوتے ہیں وہ ہے تقریباً ایک چائے کا چمچہ یہ ایک چائے کا چمچہ دہنیاں ثابت لیا تھا اور ایک چائے کا چمچہ ثابت زیرا لیا تھا دونوں کو میں نے بھونا تھا گھوم کے اور پھر اس کو میں نے ہمہ دستے میں کوٹ لیا یہ ہے ایک درمیانی سائز کی پیاس جو میں نے باری کٹ لی ہے یہ ہری مرچیں ان کو میں نے باری کٹ لیا یہ ہری دھنیاں اور یہ ٹاماتر ٹاماتر بھی ایک درمیانی سائز کا میں نے لیا تھا اور اس کو میں نے باری کٹ لیا یہ نمک ایک چائے کا چمچہ پورا بھرا ہوا ہے اور کوارٹر ٹی سپون ملدے اس کے علاوہ ڈال مرچ کا پاؤڈر اس کے علاوہ گوندنے کے لئے ہمیں چاہیے پانے یہ ہیں ہمارے انگلینز اور اب بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہے باجرے کا آٹا باجرے کا آٹا اب اس باجرے کے آٹے میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون ملدے اور تقریباً کوارٹر سے بھی تھوڑا کم ہے کوارٹر ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم ہے ہلدی اور ایک ٹی سپون بلکل بھرا ہوا نمک یہ سارا خوشک اسی خوشک آٹے میں ڈالیں گے یہ ہرا مسالہ اب یہ سارا مسالہ بھی ہم اس آٹے میں شامل کریں گے یہ دو چیزیں ہیں اس میں میں نے ایک چائے کا چمچہ بھر کے لیا تھا ثابت دھنیا اور ایک چائے کا چمچہ بھر کے لیا تھا ثابت سفید زیرہ دونوں کو میں نے خوشک طوے پہ بھونا اور اس کے بعد ہما دستے میں دونوں کو میں نے کوٹا ہے ابھی ان کا تقریباً ایک چائے کا چمچہ ہم اس میں ڈالیں تقریباً ایک چائے کا چمچہ بھنا کٹا ہوا زیرہ اور بھنا کٹا ہوا کے علاوہ یہ میتھی کے پتے ہیں خوشک میتھی جو کسوری میتھی آتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس لیمن جوس لیمن جوس میں نے تقریباً درمیانی سائز کے تین لیمن لیے تھے ان کا جوس نکال دیا اور اب یہ سارے کا سارا جوس اس میں ڈالیں ابھی ہم اس کو گوندیں گے اس کو ہم گوندیں گے اچھے طریقے سے اور اس کا آٹا بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی روٹی دیں گے ایسے تو نارمل سربیوں میں باجری کی روٹی کھائی جاتی ہے لیکن یہ جو مسالے والی روٹی ہے یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کسی سالن کے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہے آٹا میں نے گوند لیا ہے اب اس آٹے کی ہم روٹی بنائیں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بنائیں گے روٹی روٹی بنانے سے پھلے ہم تیر میں تھوڑا دی لگائیں گے روٹی بنانے کے لئے یہ آٹا لیں گے ہاتھ سے تھوڑا آٹے کو فیلائیں گے روٹی کو اس پر رکھیں گے ہاتھ کو تھوڑا گلا کریں گے پانی سے روٹی کو خاص سے پھرائیں گے روٹی کچھ چورو کریں گے بدور موسیقی 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 دیکھئے زبردستی ہماری باجر کی روٹی بن رہی ہے مسالے والی باجر کی روٹی زبردست اس کی شکل آگئی ہے یہ دیکھئے زبردستی روٹی بن رہی ہے اب جب بنائیں گے تو آپ اپنی حساب سے اس میں مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں خداس کے لئے آپ اس میں نیبو کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں ٹماٹو کو بھی زیادہ کر سکتے ہیں اسے علاوہ لال مرچیں ہری مرچیں وہ بھی آپ اپنے مرچیں لیکن آنچ کا آپ بہت چار رکھنا آنچ آپ بلکل رکھنا جیادہ آنچ ہوگی تو یہ جلدی چل جائے گی آنچ ہوگی اس سے رہمارم سے پتے گی اور اندر تک بلکل سے ہی پتے گی موسیقی 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 روٹی موسیقی 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 میں اس کو ٹھوڑا دی لگائیں گے اوپر سے جیسی دی ہو تو کیا ہی بات ہے ہمارے پاس ہمارے لگا رہے ہیں ایک بار ایک بار ہمارے لٹی دوستو آج ہم نے بنائی ہے آپ کے لئے مسالے والی باجرے کی روٹی آج ہم نے دو روٹیاں بنائی ہیں اور آپ بھی روٹیاں یہ بنائیے گا ضرور اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ روٹی کیسے ہی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلے ویڈیو میں کسی اور ریسیب کی ساتھ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی